اسلام علیکم طالبات آج ہم ہیلتھ سائیکالوجی کا آخری ٹاپک پڑھیں گے اور وہ ہے سٹیٹس آف ہیلتھ سائیکالوجی ان والد این پاکستان ہیلتھ سائیکالوجی کا فیلڈ باقی نفسیات کی شاخوں کے مقابلے میں ایک نیا فیلڈ ہے کیونکہ سب سے پہلے تو صحت اور بیماری کے میدان میں نفسیاتی عوامل کے موجود ہونے کا احساس ہی ماہرین نفسیات کو کافی دیر سے ہوا انیس سو پچاس اور ساٹھ کی دہائیوں میں ماہرین نفسیات کو یہ اور ڈاکٹروں کو یہ احساس ہوا کہ جو ہماری اہم جسمانی بیماریاں ہیں مثلا کارڈیک ڈیزیز ہے ہائی بلڈ پریشر ہے اس میں سائیکالوجیکل فیکٹرز کتنے امپورٹنٹ ہیں اس کے بعد صحت کے میدان میں سائیکالوجیکل ریسرچ کا آغاز ہوا سیونٹی سیونٹی ایٹ میں کانفرنسز ہوئیں اور نائنٹین سیونٹی ایٹ میں صحت کی نفسیات کا ڈیویجن قائم ہوا جو تھرٹی ایٹھ ڈیویجن تھا نائنٹین ایٹی ٹو میں ہیلتھ سائیکالوجی نامی جرنل چھپنا شروع ہوا اور نائنٹین ایٹی میں انجل نے جو ایک مشہور نظریہ ہے وہ پیش کیا جس کو بائیو سائیکو سوشل موڈل کہا جاتا ہے اور اس نظریہ نے جو نفسیات کے میدان میں ہیلتھ سائیکالوجی کی جو ریسرچز تھیں ان کو بہت زیادہ متاثر کیا اس نظریہ کی بنیاد پر پھر سائیکالوجیس نے یہ ریسرچز کرنا شروع کی اور یہ دیکھنا شروع کیا کہ ہم نفسیات کو صحت کے میدان میں کہاں کہاں اپلائی کر سکتے ہیں آج کے ترقی آفتہ دور میں خاص طور پر ڈیولپ کنٹری میں یہ ایک بہت ہائیلی ایڈوانسڈ اور ڈیولپ شعبہ ہے اور جس میں کہ ہزاروں سائیکالوجیس کام کر رہے ہیں وہ ریسرچز بھی کر رہے ہیں وہ اپلائی بھی کر رہے ہیں ہسپٹلز میں کلینکس میں جتنے بھی ہیلتھ کیئر کے ادارے ہیں وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں اور صحت کے میدان میں ڈاکٹرز اور نرسز کی ہیلپ کر رہے ہیں ان کو ایڈ کر رہے ہیں اور مختلف بیماریوں کے علاج کو آسان بنا رہے ہیں ترقی آفتہ ممالک میں ہیلتھ سائیکالوجیس مندرجہ زیل کردار ادا کر رہے ہیں مثلاً ڈیزیز پریونشن یعنی بیماریوں کی روک تھام ہیلتھ کو پروموٹ کرنا یعنی صحت کو زیادہ عام کرنا اسی طرح ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز میں جو میڈیکل سٹاف ہے اس کی مدد کرنا اور صحت اور تندرستی کا جو سسٹم ہے اس کو امپروف کرنا اس کو بہتر بنانا اور ہیلتھ پالیسیز بنانے میں گورنمنٹ کی یا اداروں کی مدد کرنا وغیرہ صحت کے ماہرین نفسیات جو ہیں وہ رسک بیہیوئر اور ڈینجرس ہیبیٹس کو کنٹرول کرنے کے سائیکلوجیکل طریقے بتاتے ہیں وہ سٹریس کو کنٹرول کرنے کے طریقے بتاتے ہیں ان پر ریسرچ بھی کرتے ہیں اور مریضوں کو بتاتے بھی ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہارٹ ڈیزیز ہے ہائی بلڈ پریشر ہے السر ایستھما سکن پرابلمز جو ہیں کینسر وغیرہ جو ہیں ان میں سائیکلوجیکل سٹریس کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پھر وہ مریضوں کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں سے سائیکلوجیکل سٹریس کو کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں تاکہ ان بیماریوں کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکے اسی طرح سائیکلوجس بیماری کی سٹریس کو جو کہ پیشنٹ اور اس کے فیملی میمبرز محسوس کرتے ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں ہیلتھ سائیکلوجس ڈیولپٹ کنٹریز میں صحت مندانہ طرز زندگی یعنی ہیلتھی لائف سٹائل کو پروموٹ کرنے میں بہت زیادہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں کہ مثلا ایکسرسائز کی امپورٹنس کو وہ بتاتے ہیں اور سائیکلوجس طریقوں سے وہ اس طرح بتاتے ہیں کہ لوگ قائل ہو جائیں اور سموکنگ الکوہلزم یا ڈراغ ایڈکشن یہ تمام چیزیں کس قدر نقصان دے ہیں اسی طرح ایڈ سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کن کن باتوں سے بچنا چاہیے تو یہ ماہرین نفسیات جو ہیں وہ ان تمام باتوں کے بارے میں شہریوں کے میں جو ہیلتی لائف سٹائل ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے مدد کرتے ہیں ہیلتھ کے سائیکولوجس جو ایموشنل ویل بینگ ہے یعنی جذباتی صحت ہے یعنی ڈپریشن تشویش اور سائیکلوجیکل پرابلمز ان کو ڈکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایموشنل ویل بینگ میں اضافہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ نفسیات جو ماہرین نفسیات ہیں مریضوں کی اس طرح مدد کرتے ہیں کہ جو ڈفکل پروسیجرز ہوتے ہیں ان کا وہ سامنا کر سکیں اگر مریضوں کے اندر فیئرز یا فوبیاز وغیرہ ہیں تو وہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انٹروینشن کے وہ طریقے استعمال کرتے ہیں جن کے ذریعے فیئرز فوبیاز سٹریس وغیرہ دور ہو سکیں اسی طرح وہ پین منجمنٹ بھی کرتے ہیں اور مریضوں میں ایڈہرنس پیدا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں صحت کی نفسیات کا کیا مقام ہے یہ تو سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں ہیلتھ کیر کی جو فیسیلٹیز ہیں کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں بڑے بڑے شہروں میں اسلام آباد میں یا جو صوبائی دار الحکومت ہیں وہاں پر تو اچھے اور بڑے سرکاری ہاسپیٹلز موجود ہیں لیکن دور دراز کے علاقوں میں اور خاص طور پر دہات میں اچھے ہاسپیٹلز موجود نہیں ہیں اور وہاں لوگوں کے لیے ہیلتھ کیر کی فیسیلٹیز بہت کم ہیں کئی علاقوں میں تو دور دور تک کوئی ڈاکٹر مجسر نہیں آتا پرائیوٹ جو ڈاکٹرز ہیں یا ہاسپیٹلز اور کلینکس وغیرہ یہ بھی دہات میں بہت کم ہیں ان کی بھی تعداد بڑے شہروں میں ہی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ ان کی جو خدمات ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی بھی ہوتی ہیں اور پاکستان کا ایک عام انسان ان کو حاصل نہیں کر سکتا جو صحت کے ماہرین نفسیات ہیں وہ بھی ہاسپیٹلز اور کلینک میں ہی کام کرتے ہیں اور وہ ہیلتھ کیر کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر ہی کام کرتے ہیں اور وہ ڈاکٹرز اور نرسوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتے ہیں تو چونکہ جہاں ہیلتھ کیر کی فیسیلٹیز ہی اتنی زیادہ نہیں ہیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہیلتھ سائیکولوجسٹ کی گنجائش وہاں کیسے نکل سکتی ہے لیکن اس سلسلے میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے امید ہے کہ پاکستان کے لوگوں اور پاکستان کے جو صحت کے جو ادارے ہیں ان کو اس بات کا جلد ہی احساس ہوگا کہ ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ ایک ماہرین نفسیات ہونا اور خاص طور پر ہیلتھ سائیکولوجسٹ کا کسی ہاسپیٹل میں ہونا کتنا ضروری ہے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے ہر کونے میں خواہ وہ کتنا ہی دور دراز کا علاقہ کیوں نہ ہو دہات میں دور دراز کے علاقوں میں ہر جگہ پر ہسپتال کھولے جائیں اور سرکاری ہسپیٹلز ہوں جہاں پر مریضوں کو صحت کی سہولتیں میسر ہوں اور ڈاکٹرز اور نرسیز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو یہاں تائینات کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر صحت کے ماہرین نفسیات کو بھی تائینات کیا جائے یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہسپیٹلز میں کلینیکل سائیکولوجسٹ اور کانسلنگ سائیکولوجسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے ان کی پوسٹیں کریئٹ ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سائیکولوجسٹ کی جو اسامیاں ہیں وہ بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہسپیٹلز میں شروع کرے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جتنی بھی بڑی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر نفسیات کے فیلڈ میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی وغیرہ کروایا جاتا ہے وہاں ہیلتھ سائیکولوجی کے کورسز بھی سٹارٹ ہونے چاہیے اور طالب علموں کو انکریج کیا جانا چاہیے کہ وہ ہیلتھ سائیکولوجی میں ماسٹرز یا پی ایچ ڈی یا کوئی ڈیپلومہ وغیرہ حاصل کریں لیکن یہ اسی وقت پوسیبل ہوگا جب ہمارے ہسپیٹلز اور کلینکس میں ہیلتھ سائیکولوجسٹ کو بھرتی کرنے کا اس کو ملازمت دینے کا رجحان شروع ہوگا تب ہی جو طالب علم ہیں جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ ہمارے آگے ہیلتھ سائیکولوجسٹ کا فیلڈ میں کورس کرنے کے بعد ہمیں آگے اچھی نوکریہ مل سکتی ہیں تو تب ہی وہ اس کورس کو کرنے کی طرف مائل ہوں گے اس کے علاوہ پاکستانی سائیکولوجسٹ کو چاہیے کہ وہ اس میدان میں ریسرچز کریں ایسی تحقیقات کریں جن کے نتائج کو پاکستان کے ہسپیٹلز میں اور پاکستان کے لوگوں کے اوپر اپلائی کیا جا سکے تو اس طرح پاکستان کے اندر ہیلتھ سائیکولوجسٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پیدا ہوگی اور لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ڈاکٹرز نرسز کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سائیکولوجسٹ بھی ہسپیٹل کا ایک بہت لازمی جزو ہے